اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جہانگیر خان ترین نے نیوز پروگرامز میں جھوٹے الزامات لگانے اور ان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے پر انکر پرسنز شازیب خانزادہ اور وسیم بادامی پر حتی کی عزت کا دعویٰ تائر کر دیا ہے شازیب خانزادہ کو بھیجے گئے نوٹس کے مطابق 21 جنوری کو جیوو نیوز پر نشر کیے گئے پروگرام آج شازیب خانزادہ کے ساتھ میں شازیب خانزادہ نے یہ تاثر دیا تھا کہ جہانگیر ترین شوگر مافیا کا حصہ ہیں اور ملک بھر میں چینی مصنوعی طور پر مہنگی کرنے میں اجتماعی طور پر وہ شامل ہیں اس کے علاوہ نوٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ شازیب خانزادہ نے کہا تھا کہ جہانگیر ترین چینی کی پیداوار فروخت درامت یا برامت سے مطالب وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی پولیسی کا فیصلہ یا انتظام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے چینی کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ ہوا نوٹس میں کہا گیا کہ یہ تاثر بھی دیا گیا ہے کہ چینی کی سنت میں جہانگیر ترین کا مفاد حکام کی جانب سے شوگر ملز کی ریگولیشن اور چینی کی قیمت میں رکاوٹ بنا ہوا ہے اس میں مزید کہا گیا ہے کہ جہانگیر ترین وفاقی یا صوبائی حکومتوں کا حصہ نہیں ہے لہٰذا وہ پولیسی سازی کے عمل پر اثر انداز نہیں ہو سکتے نوٹس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ جہانگیر خان ترین کا کسی آتھارٹی جیسا کہ کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ کوئی گڑ جول نہیں ہے واضح رہے کہ شازیب خانزادہ نے اپنے پروگرام میں چینی کی بڑھتیوی قیمت پر بات کی تھی اور کہا تھا کہ جہانگیر ترین ذریعی مسنوات کی درامت اور برامت کے معاملات دیکھ رہے ہیں ان کی شوگر ملز ہیں اس کے علاوہ وسیم بادامی کو بھیجے گئے الہدہ نوٹس میں جہانگیر ترین نے کہا کہ 23 جنوری کو اے آر وائی نیوز پر نشر کیے گئے شو 11 آر میں انکر نے انہیں کرپٹ کہا نوٹس کے مطابق وسیم بادامی نے جہانگیر ترین کے خلاف مبینہ کرپشن یا بدعنوانی کے عمل کا کوئی ثبوت یا شواہد پیش نہیں کیے تھے اپنے پروگرام میں وسیم بادامی نے ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کے کرپشن پرسپشن انڈیکس یعنی سی پی آئی 2019 کی ریپورٹ سے مطالق بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ وزیراعظم نے خود کو ایسے لوگوں سے گھیر لیا ہے جن پر کرپشن کے بے تہاشا انزامات ہیں دونوں نوٹسز میں جہانگیر ترین نے شکایت کی کہ شازیب خانسادہ یا وسیم بادامی نے انتہائی بدنیتی پر مبنی بدنام کرنے والے اور نقصان پہنچانے والے بیانات پر ان کا جواب نہیں مانگا تھا شازیب خانسادہ اور وسیم بادامی کے بیانات کو بے بنیاد اور من گھڑت قرار دیتے ہوئے جہانگیر ترین کے وکیل نے انکر پرسن سے ان کے حتک امیز بیانات واپس لینے کا مطالبہ کیا اور اپنے متعلقہ پروگرام میں باقعدہ عوامی معافی مانگنے اور توہین امیز بیانات کی تردید شائع کرنے کا مطالبہ کیا نوٹس میں متنبک کیا گیا ہے کہ اگر انکر پرسنز مذکورہ اقدامات نہیں اٹھاتے تو ان کے خلاف حتکی عزت آرڈیننس دو ہزار دو کے تحت ایک عرب روپے ہرجانے کیلئے قانونی کاروائی شروع کی جائے گی موسیقی